آپ نے میرے منشور کو گھر گھر کے لے کے جانا ہے آپ پاکستان کے عوام کو میرے بیغام بہن جائے کہ یہ دس نقاتی اجنڈا ہے یہ عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ بلاول پھٹو زردانی کے دس بادے ہیں کہ اگر مجھے فزیر عظم اگر میں وزیر عظم بتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام دس نقات پہ میں عمل درامت کروں گا میں خربت کا مقابلہ کروں گا میں بے رسکاری کا مقابلہ کروں گا میں مہنگائی کا مقابلہ کروں گا یہ دس نقات کیا ہے آپ گھر گھر جا کے میرے بھائی میرے بہنوں آپ جائے دور ٹوڑ جائے گھر گھر جائے پاکستان کے عوام کو بتائیں بدین کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا تنک خواہ پہ دوسارہ ہوتا ہے اگر نام جواب ملتا ہے تو ان کو بتائیں کہ بلاول پھٹو زرداری کا عوامی معاشی معاہدہ ہے ہمارا تو پہلے وعدہ ہے کہ ہم نہ صرف انشاءاللہ تعالیٰ وفا کی حکومت بنا کے آپ کے تنک خواہوں میں آپ کے عامدی میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو دب نہیں کر کے دکھاؤں گا آپ جائیں پاکستان کے عوام کے پاس جائیں ان کو بتائیں کہ یہ میرا بادہ ہے بلاول پھٹو زرداری کا بادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں غریب عوام کو تین سو یونٹ تک مفت بچلی سولر کے تھو پہنچاؤں گا آپ گھر گھر پہنچیں آپ ان کو بتائیں کہ قائد عوام نے روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ مکان کا نعرہ پورا کرنا چاہتا ہے وہ مکان کا بادہ پورا کرنا چاہتا ہے ہم بیس لاکھ پکا گھر سندھ میں سلاب تاثرین کے لیے بنا رہے ہیں ان کے گھر کے خواتین کو ملکانہ حقوق دلوارے ہیں ہم یہ کام پورا پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں ہم پورا پاکستان میں Österreich ばい annoying ہم پکا گھر دیں چاہتے ہیں ان کے عورتے کو ان کے خواتین کو ملکانہ حقوق دلوانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی tight کہ عوام کو بتائیں کہ اگر آپ تیس لاکھ گھر بنانا چاہتے ہو اگر آپ غریبوں کو چھت دلوانا چاہتے ہو مالکانہ حکومت دلوانا چاہتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو چتوائے تیر کو چتوائے عوامی حکومت بنا آپ میں نے آپ میرا موقع پہنچائے کہ پیپی کا حکومت بنے گا تو بلاول بھٹو زرداری نے فادہ کیا ہے کہ غربت کا مقابلہ کریں گے اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم بلا سود کرزہ دلوائیں گے تاکہ وہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن کو فائدہ مل رہا ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بلا سود کرزہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اپنا خلاندان کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا ملکی معیشت میں ادا کر سکے ہم نے اگر خواتین کے لیے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے ہیں تو آپ آپ مزدوروں کے پاس پہنچیں محنت کشوں کے پاس پہنچیں ان کو بتائیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ بلاوال بھٹو نے وعدہ کیا ہے کہ بین ازیر مزدور کا عاد لے کر آئے گا اور مزدوروں کو محنت کا صلاح دلوائے گا مزدوروں کو مالی مدد پہنچائے گا آپ پاکستان کے پاس جائے سندھ کے ہاری کے پاس جائے ان کو یہ بتائیں کہ بلاوال بھٹو زرداری نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا تو اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ ہم بین ازیر ہاری کا دیں گے ہاری کا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھٹو پاکستان کے کسان کے چیپ میں پیسہ دلوائیں گے مالی مدد پہنچائیں گے ٹی اے پی پہ اگر ہم نے آپ کو مالی مدد دینا ہے تو اس کارٹ کے تھرو اگر ہم نے بیج آپ کو پہنچانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کارٹ کے تھرو آپ پاکستان کے چھوٹے کسان کو پاکستان کا ہاری کو بچائیں بتائیں کہ اس کارٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ بلاوال بھٹو زرداری آپ کا فصل کا انشورنس کروائے گا تاکہ اگلی بار اگر قدرتی آفت ہو تو آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ہر ہی کارٹ سے ہم آپ کو انشور کروائیں گے ہر نوجوانوں کو بتائیں نوجوانوں کے پاس پہنچیں کہ پیپلز پارٹی نے پینسیر انکم سپورٹ شروع کیا تھا اگلی بار نوجوانوں کے یہ یود کارٹ لے کر آئیں گے نوجوانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے نوجوانوں کو تعلیم اور سکلز دیں گے جس سے جس سے ان کو روزگار مل سکے اور آخری جو ہمارا بادہ ہے اس عوامی معاشی معاہدہ میں اس دست پکاتی ایجنڈا میں کہ ہم انشاءاللہ یونین کانسل کی صدا پر بھوک مٹا پروگرام چلائیں گے اور پاکستان کا کوئی بچہ انشاءاللہ بھوکا نہیں سوئے گا یہ تو پیپلز پارٹی کا منشور ہے یہ پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے کوئے اور سیاسی جماعت جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نہ ان کے پاس منشور ہے نہ ان کے پاس پلان ہے نہ ان کو احساس ہے کہ پاکستان کے عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں وہ صرف اور صرف اپنی پرانی سیاست اپنی نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں وہ سیاستی اتقام میں یقین رکھتے ہیں ہم آپ کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں آپ آپ اپنے لیے آپ اپنے لیے پاکستان کے عوام کی درقی کے لیے میرے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے قسمت بدلیں گے اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے آپ ایک نئے سوچ کے ساتھ دے ایک نئے سیاست کے ساتھ دے جو ملک کو جھوٹا ہے ملک کو تقسیم نہیں کرتا جن کا پیغام ہے ہمارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس ملک کو ایک کر کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے بیرزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے باقی سیاست دانوں آپ اس پہ لڑ رہے ہیں میں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں آپ میرے ساتھ دیں مجھے کامیاب کروائیں تیر پر بون لگائیں تیر پر تھپا لگائیں پیپلز پارٹی کو جدوائیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں آپ کا نمائندہ بنوں گا اور جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عباد کا اصل نمائندہ گی اتنے سالوں بعد اسلامباد میں بیٹھ کے بحث لے کریں گے میں نے میں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا تھا کہ شاہ صاحب اگلی بار اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ بدین کے فیصلے گراچی کے بابو کریں آپ نے یہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب سبائی بجٹ بلتا ہے تو سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیبنہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہر صلاح میں پہنچیں گے ہم کھلا کے چیلی رکھیں گے ہم آپ سب کو دعوت دیں گے اور ہم کہیں گے آپ آئے یہ آپ کا وسائل ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ پیسلا کریں آپ کو کیا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس پجٹ میں آپ نے سید فاظل رہو کے نام پکا ایک میڈیکل یونیفیسٹی میرے بدین کا اوان کو دلوانا ہے تاکہ یہاں کے نوجوار تعلیم حاصل کر سکے ان کو روزدار کے موقعیں ملیں ہمارا کوشش ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ملک کا ہر اسلام میں ہر ڈسٹرک میں ہم ایک یونیفیسٹی یا کیپس کا قیام چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کے گھر تک وہ تعلیمی ادارے قائم کریں آپ کو دور دور نہ جانا پرے آپ کو ہیدرباد نہ جانا پرے گراچی نہ جانا پرے جیسی ہمارا سید کے نظام ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم مختلاج کا ہسپٹل قائم کریں آپ نے ڈنڈو محمد خان میں میں یہ اتنا شاندار شاندار ہے نائچ سینیٹی کا میاری علاج کا سہد کا ادارہ بنا دیا ہے اب میں چاہتا ہوا آگے چاہ کے یہ میرا بدین کا عوام کے حق ہے کہ ان کو بھی مہدروں صاحب نے جب وہ سہد کا وزیر تھا ہمیں بدین میں جو ہسپٹل دیا جو انڈوز کے ساتھ مل کے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں چل رہا ہے وہ تو مفتلاج کا مگر ساتھ ساتھ آپ نے اگلی بار نائچ سیدی کا گوئینت جا بیٹھو